جناب خان فیض علی خان صاحب مرہوم چچا جی جناب زلفکار علی خان صاحب لنگا فیض علی خان صاحب دے بزرگ جتنے اس گھرد افراد اس دنیا تو منتقل ہو چکے درجات دی بلندی واسطے سورة الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی امتی ایا کنا بدو ایا کنا استائیم اہدن سرات المستقیمہ سرات لذینہ انامتا علی غیر المغذوب علیہم والزاہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہو اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہو اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہو اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و آج الفراج آل محمد بھائی ایک منٹ ادھر آئیں گے آپ ترود بھر محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ محمد اللہم صلی اللہ محمد اللہ محمد و آل محمد و آج الفراج آل محمد اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد انتہائی 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 واجب الاحترام بذرگو ماشاءاللہ بہت 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 پیارے بھائیو اسا تمام نے اپنے اپنے حد بلند کر کے اپنے امام پاک دے ظہور دی دعا منگی ان جتنے حاضرین مجلس ہاں جتنے حاضرین پرسا ہاں ایک مرتبہ زبانی التجا کر آگے ملتانوالی ہو جتنی جتنی وقت دے امام دی تو ساں اپنے اندر انتظار رکھتے ہو سادمارندی شاکلیچ اتنی بولاند سالوات اللہ حمد صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد جتنے حاضرین مجلس ہاں اپنے اپنے رسک بکت بانی آنے مجلس تے رسک بکت اچھ بے پناہ اضافے واسطے بولاند سالوات اللہ حمد صلی اللہ محمد اپنے اپنے ترگیاں یعنی اپنے اپنے مرحومین اور چاچا جی غزم فر علی خان صاحب دے اس گھر دے جتنے مرحومین تمام دی درجات دی بولاندی واسطے جتنا جتنا اپنے مرحومین الپیار ہے درجات دی بولاندی واسطے اتنی بولاند سالوات اللہ حمد صلی اللہ محمد جلک اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ اہدری نعرہ اہدری مشکلن باکشالی حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بردشمنان اہل بیت لانت بردشمنان مخدوم ایکونین لانت مرچزادی تتذکرہ ہو گیا تو پھر اکھی بند کرانگے گردن چھکامانگے ساڑھے کو لو جتنی ممکن ہوئی بولاند سالوات پڑھا نعرہ اہدری کالا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفاتمہ تو بدات و منی دھرود بار محمد وآل محمد بولاند تار جی بسم اللہ چاہ جی آج بھی حکم دیتا میلی چھ چونکہ کالا خطاب کر کے میں باپس چاندی بجائے ملتاہ نیچی قیام کی تابیات جالی پڑھ کے جاوا تو بہت سارے بزرگاں بھائیاں دا شدت نال اس قصیدیں دے متعلق حکم جو کہ سید بادشاہ میں واجب سمجھ کے تعمیل اس دی کرنا چاہنا اس تو پہلے قصیدہ اپنی مردی نال پھر بزرگاں بھائیاں دے حکم دی تعمیل میرے نبی دا بڑا واضح فرمان ہے بڑا واضح فرمان چٹے دن وانگر الفاتمہ تو بدات و منی تحقیق فاتمہ میرا ٹکڑا ہے سلوات اللہ تحقیق فاتمہ میرا ٹکڑا ہے جتنے عربی پڑھانا لے پڑھانا لے قرآن سمجھانا لے قرآن سمجھانا لے بندین اور بخوبی واقف ان کے جتے لفظ سے تحقیق آ جاوے اتھے کہیں بھئی گال دے گنجائش بڑا واضح واضح فرمان ہے بڑا چٹے دن وانگر فرمان ہے کہ تحقیق فاتمہ میرا ٹکڑا ہے بھئی اتنا واضح فرمان ڈکشنریہ موجود عربی زبان تے عبور موجود تو شاہ جی پھر سمجھ نہیں آئی کہ بینرہ تے پوسٹرہ تے دیوارہ تے اس حدیث تا ترجمہ اس طرح کیوں کروایا گیا کیوں لکھوایا گیا کہ فاتمہ میرے جگردہ ٹکڑا ہے جی جی مہربانی مہربانی ہوتا جی جی سمجھ تو باہر ہے جبکہ عربی زبان تے بھی عبور عربی رہ ترجمہ بھی پھر کیوں کروایا گیا تو ثابت ہویا کہ بی بی پاک دی خصوصیت بی بی پاک دی خاصیت بی بی پاک دی فضیلت گھٹامن واسطے یہ ترجمہ کروایا گیا جبکہ عربی زبان بھی جگر واسطے لفظ موجود ہے کبت یہ جڑا ترجمہ لکھوایا جاندہ اس حدیث تا فاتمہ تو بد آتو منی تحقیق فاتمہ میرا ٹکڑا ہے اس تا ترجمہ وکھر نو ملدہ ہے کہ فاتمہ میرے جگردہ ٹکڑا ہے ایسی اپنی اولاد واسطے بھی استعمال کرنے میرا بیٹا میرے جگردہ ٹکڑا ہے میری ادھی میرے جگردہ ٹکڑا ہے ہم اور ہیں یہ میرے بھائی میرے بھائی یا جی ہم اور ہیں یہ اور ہیں ایسی اپنی اولاد واسطے بھی اپنے پیار دے مطابق اپنے خلوص دے مطابق اپنے عشق دے مطابق اپنی اولاد واسطے بھی کائنات نبی میرا نبی میرا حبیب اپنی زبان کو اس وقت تک حرکت نہیں دیتا جب تک میری وہی نہ ہو جو بات میرے نبی دی زبان میں چھو نکل دی ہے اس سے میرے نبی دی زبان میں چھو نکل ہوئی بات نہیں وہ اللہ دی بات ہے ہاں تو جو الفاظ دے اندر فرمایا گیا جو مقاصد پورے کرندی کوشش کی تھی گئی او منوان وہی ہے اس میں کسی کا یا کسی کا اختیار نہیں ہے کہ زیر زبر کی بھی تبدیلی کر سکے یا کسی کے اختیار میں نہیں ہے ہاں جی بتایا جائے کہ یہ ترجمہ کیوں کیا گیا کہ فاطمہ میرے جگر دھٹکڑائے جبکہ عربی زبان میں جگر واسطے لفظ موجود ہے قبد دنڈے والی کاف بے دال قبد آخیر کائنات دھنبی اگر فرما من آوےیا کہ میری دھئی میرے جگر دھٹکڑائے تو اللہ لیلانیاں فرما من ہا الفاتمہ تو بد آتو کب دی فاتمہ میرے جگر دھٹکڑائے نا اہدر جوانیاں مانو کائنات دھنبی فرمایا الفاتمہ تو بد آتو منی اے پیر اسنین گر دے ساب توسی آگے تشریف گھننا سو توسی تشریف گھننا سو تو میڈ سیساں بھی کائنات دے نبی دے منی آخندے پیچھے بیٹی انہوں مقصد کیا ہا مطلب کیا ہے یہ میں جلدی تشریف گھننا سو بسم اللہ جگر دھٹکڑا نہیں الفاتمہ تو بد آتو کبدی نہیں الفاتمہ تو بد آتو منی 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 تحقیق فاتمہ میرا ٹکڑا ہے اس منی میں کیا کیا تھا یا مولوی اس منی میں پتہ نہیں کیا کیا تھا انہوں میں اگر حد پن کے جناب دی توجہ دا منتظرہ اور آئے پچھا چا رہے ہیں ابھی اگر اجازت دے تو میں دس ہم بھی کائنات دے نبی دے منی آخندے پیچھے اپنی دھی انہوں مقصد کیا ہے مطلب کیا ہے شاہ جی ممبر دی یظمت دی قسمے رسول خدا دے اپنی بیٹی انہوں منی آخندے پیچھے بی بی پاک اگر میں نبی ہاں فاطمہ میری نبوت دا ٹکڑائے اگر میں رسول ہاں فاطمہ میری رسالت دا ٹکڑائے اگر میں صدیق ہاں فاطمہ میری صداقت دا ٹکڑائے بات بہت دور تک جائے گی جو بندے سوچنا شروع کر دیں تھا اگر میں اول مخلوق ہاں میں نے گزارش کی ہے بات بہت دور تک جائے گی اگر بندے سوچنا شروع کر دیں تو اولو ما خلق اللہ نوری سب سے پہلے اس ذات واحد نے میرا نور خلق فرمایا اگر میں اول مخلوق ہاں فاطمہ میری اولیت دا ٹکڑائے بھئی جگر کا ٹکڑا ترجمہ کر کے کیوں محدود کر رہے ہو لا محدودوں کو کیوں کسی پہمانے میں بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جگر کا ٹکڑا نہیں منی ہاں پھر اسی نظر سے دیکھنا پڑے گا جس نظر سے اس کو دیکھنا پڑے گا جو کہہ رہا ہے کہ منی جی جی ہاں چلو اے جڑم لفظ منی ہے اسی ہے مثالہ تک روڑیں ایک مثال دے نا کہنات نبی فرمایا بھی میں حکول میری بیٹی ہے میرا جوز جس طرح این پانچوں گلیاں ہتھیلی کلائز ہارے یا جدا ملے تھے ایک کل بن گیا شاہ جی خدا نہ خاصتہ ایک حصہ ایک جوز کٹ جاوے کتا ہو جاوے یا لہدہ ہو جاوے کل کل نہ نہ ریا بول نہ ناکس ہو گیا عہبدار ہو گیا اللہ اکبر انات نبی دا فرمان ہے جو میں ایک جوز دے بغیر چاہ جی کل نام مکمل ہے ایمہ وجود سیدہ دے بغیر میں محمد ساری رسالت نام مکمل ہے حیدری صرف جگر کا ٹکٹانہ رہنے دو منی کی طرف چلو منی ساری رسالت نام مکمل ہے یہ بڑی مہربان ہے ہاں ایک مثال بھئی دینا وہ بڑی ضروری ہے ملک سارچھاوے اور مثال سنوئے قرآن پاک ہے کل بسم اللہ دی بے دے نکتے تو گھن کے وناس سے سین تک مکمل قرآن آگے ہیں بسم اللہ آگے ہیں ناظرین میں برسا مالک آپ کے بزرگوں کو شفای کاملہ زبار محمد علی کربلہ صاحب کو مالک شفای کاملہ تعفو قرآن پاک ہے کل ہاں صرف میرے میرے فرقے میری قوم دے مندیانو واسطے یہ مثال نہیں تمام مسلمانہ واسطے یہ مثال ہے چونکہ لائف چل رہے ہیں میں بیان کرنے جانے ہیں قرآن پاک ہے کل بسم اللہ دے بے دے نکتے تو لے کے وناس سے سین تک مکمل قرآن شاہ جی جھوٹی تو جھوٹی بھی ہوئے آیت یا صورت او ہے قرآن پاک دا جوس جی جتنا مکمل قرآن دا احترام اتنا ہی جھوٹی تو چھوٹی آیت یا صورت دا بھی احترام ہاں ملتان علیہ وزارہ ہن سر چھوڑا جان بجھ کے جھوٹی جی آیت یا صورت دا انکار گویا مکمل قرآن دا انکار یہی تو لطفات ہے ملتان میں پڑھنے کا سبحان اللہ جان بجھ کے میر جوٹی جی آیت یا صورت دا انکار گویا مکمل قرآن دا انکار ہے تو قائنات نبی دا فرمان حجم ایک جھوٹی جی آیت یا صورت دا انکار مکمل قرآن دا انکار او مسلمانوں ایم جناب زیدادی کس حفظیلت دا انکار میں محمد ساری رسالت دا انکار اب ذرا سوچنے بیٹھ جائیے گا یہ بات کان تک جا رہی ہے تو مخدومہ دی عظمت دے کسیدے تو پہلے جڑا کسیدہ ہر بزرگ ہر بھائی دا جتنی دیر میں ملتان موجود رہے ہیں کال دی شکلیچ میرسج دی شکلیچ مصافی دی شکلیچ تمام نے اس کسیدے دا حکم کیتا ہے میں ہاتھ پانے کے تعمیل کرنا چاہنا اس تو پہلے کسیدہ اپنی مرضی نال جناب دی محبت دی نظر اور وہ پہلا کسیدہ ہے بی بی پاک دی چادر دی شاندہ اور مکمل چادر بھی نہیں بی بی پاک دی آنچل دی شاندہ کسیدہ چادر اور ہوتی ہے اور چادر کا ایک حصہ وہ مثلا آنچل نوما چلو ایمیز کر لینے مختلف زبانہ اگر کوئی جھانگالا بھائی بیٹھا ہے تو اووی لفظ استعمال کرنے ہیں کونہ چونڈ پلو آنچل سارے لفظ استعمال کرنے ہیں بی بی پاک دی آنچل دی شاندہ کسیدہ پڑن ماتے ہیں ہمیں حرد تھی بارہ میں نو تھوڑی جہینہ ہمیں وضاہ درکار ہے اے اللہ کتنا بڑا ہے اس نے کتنی بڑی کائنات خل کی تھی او بیان تو باہر ہے انسان دے بیان تو باہر نہیں ملائک دے بیان تو باہر ہے کتنی بڑی کائنات ہے ایک یو ایس ایچ کمپنی ہے ناسادے نام تو جس تا ایوری زیکنڈ ایوری ایئر ہی کی کام میں بھی کائنات دی وصہ تنو تلاش کیتا جائے کائنات کتنی بڑی ہے ارباں ضربے کھرباں ضربے کھرباں ضربے کھرباں ملین سٹولر لگ چکے کائنات دی وصہ تلاش کرنے واستے اور اتنی ایک تلاش کر سک چکے ارباں ضربے کھرباں نوری سال ہواچ لگئی پھر یہ نا خلاچ پجے جائیے نوری حال دور دی سپیڑ تھے کھرباں ضربے کھرباں ضربے کھرباں ضربے کھرباں تو پھر بھی ایسی نہیں پہنچ ساکتے کائنات دی وصہ تلاش کر چکے کھرباں ضربے کھرباں ضربے کھرباں ضربے کھرباں نوری سپیڑ نال نوری سال اسی سفر کر دے روئیے تو پھر بھی اسی نہیں پہنچ سکتے اتنی تلاش کر چکے اور شاہ جی ہون بھی اتنی تلاش ہوئیے بھئی نام مکنالہ سہرائے تبیچو ایک ذرہ پکڑ لیا جائے آجہ تک کائنات اتنی تلاش ہوئیے اور جس زمین جس تے اسی بڑے آکڑ آکڑ کے ٹورنے ہیں انہوں آپ سوچ لو بھی کتنی کے اس نظام کیا ہے جس گیلیکس ہی دے اسی باشندے ہیں جس گیلیکس ہی ویچ اسی رہنے ہیں جدے جھر بان زربے اربان سیارے ایک جگہ تھے خلادہ ویچ چکر لگا رہے ہیں ایک ایمے بھامر نو آکھیا جاندہ گیلیکسی اور ساٹھی گیلیکسی جس تے اسی باشندے ہیں جس تے زمین بہت چھوٹی جائی ہے اس تا نام ہے ملکی وے ٹھیک ہے جی میں صرف کائنات دے وہ سلدہ تو انہوں اندازہ کروانا چاہ رہے ہیں وگر نو ممکنات اچھ نہیں چلو صرف زمین دے بات کر لینے آئے اتھے کھلو کے بھی بہت کچھ نظر آ سکتا ہے سورج چاند ستارے سیارے کہکشاواں کائنات دے وہ ستہ کجا نہ لکھ سکنے نہ بیان کر سکنے بس کوشش ہوں دیئے بھئی تھوڑا جے اگر سمجھا سکیئے تے پھر دسیئے بھئی محمد والے محمد کیا ہن تے کونے بھئی پھاک دی عظمت دے آنچل دی شان دے کسیدے دے دو شیر جناب دے محبت دے نظر میرا تو عقیدہ ہے اور یہی کسیدہ ہے میرا تو عقیدہ ہے اور یہی کسیدہ ہے میرا تو عقیدہ ہے اور یہی کسیدہ ہے آسما سمجھتے ہیں یا فلک جسے یا فلک جسے اطل میں یہ دنیا ہے لپٹی زہرہ کے آجل میں اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ جی بہت مہربانیاں میرے بھزروں کو بھائی ہوئے ہیں ایدر جی ہو جی ہو جی ہو جی مظفر گاڑا لی ہو جی ہو جوانیاں نصیب ہونے ہیں اللہ ہو اکبر میرا تو عقیدہ ہے اور یہی کسیدہ ہے آسما سمجھتے ہیں یا فلک جسے شادی آسما میں یہ دنیا ہے لپٹی زہرہ کے آجل میں اگر ہجاب اللہ کی ڈیفینیشن کی طرف جائیں گے تو پھر یا ہم پاگل ہو جائیں گے بتانے کے لئے یا پاگل ہو جائیں گے سننے کے لئے آسما میں یہ دنیا ہے لپٹی زہرہ کے آجل میں اب چونکہ موضوع ہو گیا زہرہ کے آجل میں تو پھر نبانا تو پڑے گا مختلف ذاویوں سے مختلف انگل سے آپ حدیث قصہ سنتے آ رہے ہیں آپ مجھ سے آج حقیقت سن لیں حدیث قصہ کی لپٹی ہو گیا کافیہ زہرہ کے آنچل میں ہو گیا ردیف لپٹی بدلے گا زہرہ کے آنچل میں اپنی جگہتیں موجود روے گا شیر پڑو بھئی سب فرشت اور اللہ جاتے ہیں مہاری سب فرشت اور اللہ جاتے ہیں مہاری دیکھیں جو حدیث ایک سا خریف لپٹی ضرورا جوانیاں مانے میں نے انہا دیا تھا جو گھوڑا پہ ہے یہ تیرے علاقہ میں میں پیا کرنا یہ میں بجائے ہونا دے سیٹنگ کراندے تیری کرا رہے ہیں سانو پڑھن دے تو اپنا کام کر لپٹی زہرہ کے آنچل میں لپٹی زہرہ کے آنچل میں لپٹی زہرہ کے آنچل میں بیس بلا بھائی آگا ہو اصل میں یہ دنیا ہے لپٹی زہرہ کے آنچل میں زہرہ کے آنچل میں ہوگے ہم موضوع تو پھر نبامنا پوے گا حدیث کسا دی حقیقت بیان پہ کرنا پھر پڑھو بھائی سب فرشن اور اللہ جاتے ہیں ماری دیکھیں جو حدیث کسا ساری کسانی دیکھیں جو حدیث کسا ساری کسانی حسن اور حسین علی مصطفیٰ کی صورت مصطفیٰ کی صورت ہے یہ کل امامت پہنبری زہرہ کے آنچل میں اللہ اکبر بہت مربانی بہت مربانی یہ مسکرات سلامت رہے یہ حقیدہ سلامت رہے یہ محبت یہ جذبہ سلامت رہے حسن اور حسین علی مصطفیٰ کی صورت شاہ جی ہے یہ کل امامت پہنبری مربانی مربانی میں یہ ہے میں اسی لئے مجبع سے ہاتھ باندھ کے گزارش کرتا ہوں یہاں پہ کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو بعد میں جب سوتے ہو ایک دفعہ یہ لائف چل رہی ہوتی ہے ریکارڈنگ کھولا کرو اور سننے سے پہلے ایک دفعہ سونے سے پہلے سن کے آنکھیں بند کیا کرو پھر بڑے زاویے بہت چیزیں ہیں پھر وہ جو سامنے آتی ہیں اے یہ کل امامت پہنبری زہرہ کے آنچل میں حسن اور حسین علی مصطفیٰ کی صورت اے یہ کل امامت پہنبری زہرہ کے آنچل میں زہرہ کے آنچل میں کسیدہ میرا مولا میرے گھر نو عطا کردہ ہے انہاں بچو جدو ایک توفہ نصیب ہندہ ہے نا پھر دل کردہ ہے توفہ دن نویت ہوئے کہ بھی جتنی در زندگی ہے شکرانی آلے سجدے بھی چو سر نچایا جائے اس کا درے مطلق دا شکریہ دا کردہ رو یہ کریے کوئی توفہ ایسے مالک اتا کردہ ہے لیپٹی زہرہ کے آنچل میں پیمبری زہرہ کے آنچل میں ملتان آلے ہو سار چاؤ اے مرتضا کمبر اپنی جولی پہلا ہی کھڑے ہون پتہ نہیں کتنی بھار دیئے یا ادھاریاں منگڑیاں پوندیاں ملتان دی دھرتی دے میار تو باگی وہاں پہلی دفعہ پہلی دفعہ پہلی دفعہ میرے مرشاہ دیما محسین علیہ ہی سلات و سلام نے شاہ جی سواری کی تھی یہ مرتضی تھے پہلی دفعہ گردی ساتھ پہلی دفعہ جیلے ویلے سواری مکمل ہوئی کائنات دے نبی نے آکے مرتضی دیاں واغ گاندے ویچھ ہاتھ پایا بڑے پیار دے نال ٹورین دے ٹورین دے مرتضی نوں اپنے ویڑے دے اندر لے میری مخدومہ دی نظر پہ گئی یہ مرتضی تھے بی بی نے اٹھیک ہے مرتضی دی تعدیم کی تھی ملتانہ لے ہو میری مخدومہ دے دل ویچھو نکلیا یہ مرتضی میرے حسین دا ساتھی ہے بی بی نے جو چاہے تے مرتضی دے لے پاس ہے ٹورنا شروع کی تا ممبر دی عظمتی قسمیں مرتضی دے نظر پہ گئی مخدومہ آلمین میرے پاس ہے ٹور دے پہ یون دے کم لگ پہ آکھی بانچہ گی تھی گردن چا چکائی میری ذہن توڑ چال دے چال دے کس ہر دے پہنچ گئے مدھے دے شفقت بھریا ہاتھ پھیریا تے مسکرا کے فرمایا دین کی پکا میں ہے حصہ تیرا بھی اوہ میں قربان ہو جا ہوا اوہ میں قربان صدقہ کیا بات ہے کیا بات ہے اسے ملتان کہتے ہیں اسے ملتان کہتے ہیں سید جیو جی میرے بھائی میں نوکرہ جی میرے بھائی نوکرہ جوانیہ مانو شالہ ماہ پہو نصیب ہو جنوکرہ بھائی جان اللہ ہو اکبر بھائی آگا بی بی نے جو جائے اٹھے کے سادیم کی تھی بی بی نو پتایا میرے حسین دس ہاتھی بی بی نے جو جائے تے مرتجی دالے پاسے ٹھوڑنا شروع کی تا میں بردی عظمتی قسمیں مخدومانو آندیاں میں گھنبلا گپیا اکھی بانچہ کی تیا گردن چا جو گئی بی بی چال دے چال دے توڑ سہر دے پہنچ گئے ایویں متھے دے شفقت بھریا ہاتھ پھیریا تے مسکرہ کے فرمایا دین کی بقا میں ہے حصہ تیرا بھی دین کی بقا میں ہے حصہ تیرا بھی مرتجز حسین میرے کہا تو ہے ساتھی مرتجز حسین میرے کہا تو ہے ساتھی پالوں گی میں خود کجھ جب تک ہوں زندہ جب تک ہوں زندہ کرنا شرم بے ججک کھا پی زہرہ کے آجل میں اللہ مان اللہ مان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مربانی مربانی اللہ صلی اللہ محمد محمد بے بھی فرمایا دین کی بقا میں ہے حصہ تیرا بھی مرتجز حسین میرے کہا تو ہے ساتھی پالوں گی میں خود تجھ کو جب تک ہوں زندہ کرنا شرم بے ججک کھا پی زہرہ کے آجل میں کرنا شرم بے ججک کھا پی زہرہ کے آجل خدارہ ذاکر خدارہ شائر کسیدے کا میار اس طرح بھی رہنے دو بھی کسی پڑھے لکھے کسی باشور کسی باز امیر بندے کا بھی میلس میں آکے کسیدہ سننے کو دل کریں خدارہ مہربانی فرماؤں یا میلس نہیں ہوں تو کیا ہے ضروری ہے کہ میں یہاں سے دوزہ خرید کے جاؤں تو ہی مجلس ہے خدا کا نام لیجیے کسیدہ کسیدہ تھا الحمدللہ کسیدہ کسیدہ ہے اور کسیدہ کسیدہ رہے گا لیجیے بطور سبق سبق ہمیں کچھ چیزیں مومنین کی مسئلہ کچھ کلام مومنین کی نظر کرنے پڑتے ہیں تو اب جو ہر فرد کا حکم ہے کسیدہ کے لیے میں جناب کی محبت کی نظر کرنے جاروں مریم سے بھی عظمت میں فہدون بنت نبی ہے اس شان کی بی بی کوئی ہوگی نہ ہوئی ہے کی میں بیٹے ملے شہدائے رہے حق ذہے قسمت بابا ہے نبی اس کا تو شوہر بھی ولی ہے بابا ہے نبی اس کا تو شوہر بھی کمبر سے کیا بی مالک انہا سلامت رکھے مالک انہا سلامت رکھے بڑی مربانی بڑی مربانی پروفرس مربانی مربانی جی بہت مربانی جائے گا تو آئیے گا آئے سبان اللہ یہ بات آپ ہی کر سکتے تھے پروفیسر صاحب مالک آپ کسا ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھیں چلے آپ نے خوبصورت بات کی مطلع کو مکتہ بنا دیا گیا تو پھر میں ملک کی پوری شیعہ قوم کا ایک متفقہ فیصلہ تھا کہ اگر جناب میر ببر علی یعنید صاحب کے بعد اس ممبر کو کوئی اس لیول کا شاعر ملا تھا تو وہ شیح پورا والے جناب کمبر صاحب تھے تو جو مخدوم دی عظمت لکھنی پئی تو پھر قصید دا آغاز ہی تو یا کہ کمبر سے کیا بیان ہو تو کی سیدہ کی اور چاچا جی ہمیشہ بندہ اپنے آپ دی نفی رات اپنے آپ نو سو لے کر دائے جو دو اپنے نہ لٹھو سپائی دار اچھی چیز سامنے نظر آ رہی ہو گئے فرد زانی دادا جی نے بات کھولی یہ کمبر سے کیا بیان ہو تو کی رسی عدا کے کمبر سے کیا بیان ہو تو تاکیر سیدہ کے کمبر سے کیا بیان تاکیر سیدہ کے جب کے کسی دخوا ہے تطہیر سیدہ کے دعا نہیں جڑی جناب نے دیکھ جام مل تعال لی مربانی سیدہ مربانی 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 گردی صاحب بہت مربانی سیدہ جب اللہ کرا اللہ آلہ آلی 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 آلو آلی 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 آ آل رسول کے سارے انبیاء سے بلند تاریخ مطام 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 جی بہت مہربانی جی بہت مہربانی مالک سایہ سلامت رکھے کم مرض ہے کہہ بیان ہو تحقیر زیدہ کی جبکہ کسیدہ خان ہے تدہیر زیدہ کی میں پیادہ نوریوں کی سردار ہے بی بی آپ کی محبت کا شکریہ نوریوں کی سردار ہے بی بی اور بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی بلکہ خود منبائے انوار ہے بی بی مہربانی سید مہربانی سید آئیں بسم اللہ مدہ خانِ آلِ محمد منبائے انوار ہے بی بی میرے مخدومہ صرف نوریاں دی سردار ہی نہیں بی بی پاک خود نورانیت دا منبائے منبائے انوار ہے بی بی آپ تشریف لارے تھے میں انتظار کرتا گیا اب آپ تشریف لکھ چکے ہیں یہ رکھنے والے ہیں آپ کہاں نہ کھیں گے نوریوں کی زردار ہے بی بی منبائے انوار ہے بی بی اشک دیتار نہ ٹوٹے دلیل دیو نیچا نہ شہر پڑھو بھئی اس مد کے آسمان پہ گیارا جو ہیں ستہرے اس مد کے آسمان پہ گیارا جو ہیں ستہرے مرے کد ہے ان کا زہرہ ٹکڑے ہیں اس کے سارے مرے کد ہے ان کا زہرہ ٹکڑے ہیں اس کے سارے کیا آلام میں پت گئی ہے تنبیر سیادہ کے اللہ اکبر اللہ اللہ مالک نے آس کبول فرمائے مالک نے آس کبول فرمائے گیارا میں بڑھ گئی ہے اس مد کے آسمان پہ گیارا جو ہیں ستہرے وہ جوانی آمانو مرکز ہیں ان کا زہرہ ٹکڑے ہیں اس کے سارے گیارا میں بڑھ گئی ہے تنبیر سیادہ کی گیارا میں بڑھ گئی ہے تنبیر سیادہ کی اگلا شیئر کیا بات ہے دادا جی جیتے ہوتے تو میں ہمیشہ ان کے ہاتھوں کی بجائے پیر چومتا جو شیئر ہے شاہ جیئے مجھے جتنا شیئر پساند ہے دنیا تقریبا نہ دی دنیا کے ملکوں کی نوکری دے چکا ہوں تقریبا 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 جتنے ملک مولا نے مجھے نوکری کے لیے نصیب کی ہیں انشاءاللہ ہر زاکر کو اتنے ملک نصیب ہو ایک بات میرے اندر سے نکلتی ہے مالک میں بار بار زندگی دیون ہو سکتے ہیں شیئر تو بار بار قربان کرا گیارہ میں بڑھ گئی ہے تنویر سیدہ کی میں پیادہ یہ ہے مالکہ خلد باری کی اور ملتحان والوں اگلی بات بڑی توجہ سے سننے والی ہے جنت بھی جاگیر انہی کی جی 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 چاچا جی غلام فر علی خان صاحب یہ جڑا لفظ سے بھی ہے اس واضح کر دیتا بی 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 جی صرف جنت ہی جاگیر نہیں بی بی دیاں بینیاں بھی جاگیر ہیں لیکن جوانہیں مانو جڑی جنت والی جاگیر ہے اسے جاگیر دشیر لگیا گیا ہے جنت بھی جاگیر انہیں کی سار چودہ شیر پڑا چہر ج میرا تمہیں ہے خود ساکھتا دلے رو آو کھری بی اس کے او چھنگ دل لٹے رو آو کھری بی اس کے او چھنگ دل لٹے رو اور چھین گھر دکھاؤ جاگیر سیدہ کے جاگیر سیدہ کے آو کھری بی اس کے او چھنگ دل لٹے رو 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 آو کھری بی اس کے او چھنگ دل لٹے رو آو کھری بی اس کے او چھنگ دل لٹے رو اور چھن گھر دکھاؤ آو جاگیر سیدہ کے یاد میری مخدمہ کھلو اتنا لے کے جاوے جو باندہ پھیر ہے تم مکے نا بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی اور چھنگ دکھاؤ جاگیر آپ کے شہر کی شان آپ کے شہر کی شان و شوکت میری مراد جنابِ شوکت رضا شوکت بھائی جعفر جتوئی دا رکھے ہو یا مولادی صفحہ ماتم بچھائیو یا امامیہ کلونی سیکھن لازم حق لیا گیا بھائی آگا میں نو گردی صاحب حرف ہی آخرتے جنابِ شوکت رضا شوکت صاحب نو اور جو میں ہاں جو حکم بار بار امامیہ کلونی جو حکمان میرے کلونی چاچا جی یہ کسی دا سنیا جا رہا اے دو شیر پڑھ کے میں ارادہ کی تکا بھی بند کر رہا اے بالکل نال علی بیٹھا کہ شوکت صاحب چاہے ختم کر چکے ہیں جو تو پتہ لگا بھی مسائب شروع کر لگا ہے ترکھے قدم چاہا کے سجے پاسے مرتضی اتنی سپیڈ میں اتنی جلدی سے میں آ کے جو کمبرد صاحب کا اگلا شیر ہے اس سے پہلے جو دو مصروں کی ٹیپ ہے سننے آیا ہوں وہ مجھے نہیں سنا ہوگئے بھائی اے در میں ٹیپ پڑی دوبارہ کافی کھولی آج بھی ماحول کھڑے نے امامیاں کا لونیچ جڑے ماحول ہوتے بنے اے ملتان دیدر دیئے اتھے ماحول کی میں بنے جاگیر سیدہ کی تنویر سیدہ کی اس شیر تو پہلے جیڑی دوم اس ریالی ٹیپ شاجیوں بیان کر لگا میں پیا آدھا مت دے پیغمبر کو گالی جی تو وجوکر ہے تو وجوکر ہے تو وجوکر ہے نیازمولا مت دے پیغمبر کو گالی کی میں ہوئے کوئی نہیں ہیدر کی سالی میرا دل کھا رہا ہے میں آکے آپ کے ہاتھ چوموں ملتان والو میرا دل کھا رہا ہے میں آپ کو آکے گلے لگاؤں ملتان والو ہوئے جی بے شک بے شک بے شک میں پیا آدھا مت دے پیغمبر کو گالی ہوئے کوئی نہیں ہیدر کی سالی جے ہندی تھا ہمیرا فاطمہ کے حق مانگینے کا جاہتی صدقہ صدقہ مرے بھائی جوانیاں نصیب ہوں یار انشاءاللہ مہا پہوں نصیب ہوں خدا دی کسمے میں انہوں دعا نہیں پی لب دی جڑی تو انہوں دے کے جاؤں دعا میں چھوٹی ہیں رہے گئی ہیں تو آڑیاں قیدت آگیاں چلیاں گئی ہیں اللہ ہو اکبر اللہ ہو دلیلہ ان بھائی آگا بڑیاں ٹھوس دلیلہ انہوں کوئی نہیں ایدر کی سالی جے ہندی تھا ہمیرا فاطمہ کے حق مانگینے کو جاہتی بابا کا وہ بھی رونے بید الحزن میں آتی بابا کا وہ بھی رونے بید الحزن میں آتی ہوتی جو اور کوئی ہمشیر سیدہ آتی ہوتی جو اور کوئی ہمشیر سیدہ آتی ہمراہ فاطمہ کے جنات پلند کی تین انہوں دا بہت شکریہ جناگریہ کی تین والے قبول فرمائے ہمراہ فاطمہ کے جی سید جی سید پھر پڑھ دینا جی پھر پڑھ دینا کوئی نہیں ایدر کی سالی اگر ہون دیتا ہمراہ فاطمہ کے حق مانگنے کو جاتی بابا کا وہ بھی رونے بید الحزن میں آتی بابا کا وہ بھی رونے بید الحزن میں آتی ہوتی جو اور کوئی ہمشیر سیدہ آتی ہمراہ فاطمہ کے حق مانگنے کو جاتی ترہ دیاں دا میں پیوں ہوا ایک ساڑھے چار پونے پھنچ سال دی ایک سوا تو ڈیڑھ سال دی ایک بی بی پاک نے اپنی نالین دست کا من محورم تو دو دن پہلے عطا کی تھی ترہ دیاں دا پیوں ہوا ملتان علیہ میں جو دو بھی تنہ دے سر تے جاما تو میں یہ نہیں کہہ سکتا اور نہیں پہچان کر سکتا بھی ترہ ماں میں چوم میں نو زیادہ پیار کہن دن آلے چاچے جی یہ میں دھییاں کو کوئی پیمانہ نہیں جو نہ آپ کے ایک دجھے کو لو پوچھ کے فیصلہ کر کے دستے بن میں دھییاں ہیں چو بابے نال زیادہ پیار کس دین ہوئے یہ بڑا مشکل ہے شاہدی یہ پہ اندالہ کرنا بات کرن دا مقصد یہ ہے ایک اگر ترٹیوے ہاتھ نال علی دے سامنے ہاتھ بن بن کے آ دی رہی جہ میں نو گھاریچ نہیں روان دین دے گھروں بار ایک روان والا شہروں بار ایک گھر بن واہ دے ایک ترٹیوے ہاتھ نال منتہ کر سکتی ہے دجیاں دھییاں اپنی علفت دکا دے نہیں پورے کر سکتی ہے کوئی نہیں ہے درکی سالی آئے 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 اگر ہون دی تھا آئے رون نہیں دیتا اس سے وجہ تو تا اچھے اچھے بہن کر کے آ دی سی بابا تیرا کفن بھی نہیں میلہ ہویا تیرے کلمہ کو میرے بوے تیاغ لیک ہی آگئے زیادہ دور نہیں زیادہ دور نہیں آئی ترہے ربی الول ہے یکم ربی الول نو مسلمان کٹھے ہو کے بی بی دا بوہ جلا بنا گئے جڑے ظلم یکم ربی الول نو ہوئے نا تو اللہ مان اللہ فیض کدھے ہنج بھی ہویا جس نبی دا کلمہ پڑے ہووے اس دی دھی جل دے ہوئے دروازے تھلے تڑپ دی پہی ہووے تھے مسلمانوں اتوں گزر کے علی دے گالویچ رسیاں پاون بیڑے چاہ جاؤں کوئی ایسی قوم بھی ہوئی ہے کوئی ایسی امت بھی ہوئی ہے بھران دینے شیعہ رون دین کیوں نہ رو بھی ہے کلمہ پڑ چکے ہیں نبی دا کلمہ پڑندہ حق نہ دا کریے ہمراہ فاطمہ کے حق مانگنے کو جاتی بابا کو وہ بھی رونے بیت الحزن میں آتی ہوتی جو اور کوئی ہمشیر سیدہ کی کئی گھنٹے گھڑی رہی میں ہم گھڑی رٹھی ہے میں جتنا پڑھ نہیں پڑھ لیا کہیں ناد نبی دی دی آئی تھک گئی ہے کڑا سجا پیر چاندی کڑا گھبا پیر چاندی شاہ جی کئی گھنٹیاں دے با جناب سلمان اگے ود کے آدن سار جاؤ پچھلیاں کئی گھنٹیاں تو تواڑے دربار اچھ کےڑی بی بی آئی کھڑی یہ پوچھ دین کیوں ہائیے بی بی آدی خیرات نہیں میں حق اپنا بڑھا میرے و بندہ جڑا ہائے نہیں کر سکے دربار چو مانگ دی پایاں آتے میں پیو دے علم دی وارساں وارساں وہ مطا گھو میں بھول گئی اللہ جانے ارشے کیوں نہ ڈٹھا زمین کیوں نہ پھٹی جڑا بی بی اگلی گال کی تی بی بی آدی یہ باؤں دیر توڑی نہیں کھڑ زنگ دی کیوں سردار پہ ہو دی دیاں روکے آدی یہ نہیں میرے مان بھیراوا دے ہوتا یوں خالی والدی بی بی ماتم قبول کریں بی بی گریہ قبول کریں صدقہ 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 واہ 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 کیا مجلس ہے کیا روحانیت آئے ہوں میں خربان ہوں یا جی ممبر چھوڑن جا رہے آسا توڑی محبت مجبور کیتا ہے ایک ویندہ اضافہ بیا کریں جناب سلمان آدینے اوہ بی بی اے ایک کانڈ پیچھے دروازہ بابے دی موجودگی جڑا ہوئے آتوزہ سارے اٹھے کہ نبی سمیت تازیم کرے دیو دیکھو تا سا ہی کئی گھنٹے ہوگے اوہ نیتنی تھاگ گئی ہے کڑا سجا پیر پیچھے کڑا گھبا پیر پیچھے ایمت واجے ہوئے تے انہاں کھیا کوی گواہا ملتان کڑا گھنٹے ہوگے گی ماں بابے سچی ہوگے گی پوٹران دے سونے چاوگے گی بی 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 برے ہوئے دربار ویجدو ماں پوٹران دے سار دے آدھرہ کے آدین میرے اوما سوم گواہا جنانو میرا بابا موڈے آتے چاکے آدھائیے میرے وچھو مائنہ وچھو آدھرہ نے گواہا نامندور مرنا جائے گئی ہوگے گی اوہ سچی ماں جدے حسنین شریفین جاسے سچے گواہا چھٹنا ہے اے حجے آدھرہ نے شیعہ کیوں رون دے روویے ناں تے ہو کریے کیا کریے انہاں کھلیپ گال پوچھیے کوئی بابیدہ لکھے ہوئے شالاو بندہ شیعہ نہ ہوئے جڑا دکھ سن کے ہائے نہ کر سکے زندگیدہ کوئی پتا نہیں یہو وین کر کے میں ممبر پہ چھوڑے نہ جڑا انہاں کھا کو بابیدہ لکھے ہوئی تا بھی ہاتھ نکلے آز سندھ ڈکھاون کی تے تے جس دم زینب دیما دا تیک شیمر مزاج نے مار کے کوڑات تھوڑ دیتا بی بی اچھے اچھے وین کر گیا دی آئی بابا میں سجے اتھنال تسبیر پڑھ سنگ دی بی بی آجی آئی بابا تیرا کفن وینائی مہلا ہویا تیری امت میرے بوئے تے اگلے گے دی بی بی توڑا ماتم توڑا گریہ توڑے ہنجو اپنے پاک دربارش قبول و منذور فرمائے اس ذکر دا اس تلاوت دا اس کرت دا اس ماتم دا انہاں ہنجو آندہ سواب مالک لنگا سائے باندے مرہومین دے رونو پوچھائے جتنے آئے ہو مالک جتنیاں دعاں مالا ہے کہ آئے ہو مالک اپنے پاک دربارش قبول تے منذور فرمائے زندگی باقی ملاقات باقی توفہ زندگی باقی توڑا گریہ